کہتا ہے میں نے آج کھا لیا آج نہیں جاؤں گا ماما جوٹ نہیں بولا ہے جوٹ نہیں کھایا 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 ہے نا کچھ کہہ تو ایسے رہی ہے جیسے سارے بہن بھائیوں وہ کھلائی ہو آپ نے نہیں جس جس نے میرے ہاتھ کا سواد کھانے موسٹ ویلکم وہ آسک کھائیں چلیں جی وہی تو رہی ہے جو اس دن بنائی تھی بغیر پانی ڈالے اتنی خوبصورا جو میرے ہاتھوں میں سواد ہے گوڑیا بائی بائی کر رہی ہے ہاں سچ بتانا سچ بتانا بنانا آتا ہے یہ کس نے کیا ہے دیکھنا دیکھنا یہ وہ برتنیں جس میں استاد کا کھانا جاتا ہے بچے کھانا کھا کے چلے گئے کسی نے یہ تو نہیں بتایا کہ کھانا صحیح نہیں تھا نہیں لوگوں نے کہا بہت ہاتھ میں سواد موسٹ موسٹ اسلام علیکم ہماری دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں موسٹ میرے پیار سی یوٹو candidate اسلام علیکم programming مامو نے جانا تھا آج team مامو کیا ہے ما مو کیا ہے اس کا انڈسکوپی یڈسکوپی کرانے کے لیے جانا تھا لیکن مامو نے کچھ کھایا نہیں تھا صبح سے ارادہ کیا ہوا تھا لیکن پھر ڈر گئے آج نہیں گئے صبح ہو جائیں گے اسی وجہ سے ڈر کی وجہ سے کہ ڈر لگ رہے ہیں اندر کیمرہ جائے گا کیسے جائے گا جب انڈس کوپی ہوگی تو پھر آپ نے خالی پیٹ آنا ہے آٹھ گھنٹے تقریبا تو آج کا کام ختم ہو گیا جان بوجھ کے مامی ریسپی بنا رہی تھی وہاں سے جا کے وہ کھالیا کہتا ہے میں نے آج کھالیا آج نہیں جاؤں گا مامو جوٹ نہیں بھول ہے اچھا ایسے نا کھایا ہے نا کچھ چلیں آج بچ گئے صبح اسے کچھ نہیں دینا رات کو جو کچھ کھانا کھا لینا صبح کچھ نہیں بھی لگتی میں کل انشاءاللہ اس کو میں نے کچھ بھی نہیں دینا اور اس کے علاج سب سے پہلے مجھ کو ضروری ہے مامی کی طبیعت کچھ نارمل ہوئی ہے تقریباً 80% 20% ابھی پہ رہتی ہے کیونکہ رات کو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے سردی کے وجہ سے دوبارہ بخار ہو جاتا ہے آجانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس سائیڈ پہ آپ لوگوں کو میں تھوڑا سین دکھا دوں یہاں پہ ہماری جگہ بن رہی ہے جو سردیوں کا کچھن ہے یہ جگہ بن رہی ہے سردیوں کی کچھن کے لیے اور یہ جو جگہ ہم نے بنائی ہے بہت ہی لیول کی ہے ابھی اور بھی لیول اس کی کرنا باقی ہے یہاں پہ ہم گرمیوں کا ایک بہت ہی خوبصورت نیچرل جو کلچر کا ہوتا ہے گاؤں کا وہ والا کچھن بنائے گے ہم یہاں پر مٹی ساری یہاں پر ابھی خلال بکھیر دی ہے اوپر تھوڑی بہت لیول کر دیا اور پانی وغیرہ چھرکاؤ کر دیا تاکہ مٹی اڑے نا یہ ایک اور ٹرالی ڈلوائی تھی پکی مٹی کی یہ آدھی اٹھا کے وہ دوسری جانب ہم نے پھینک دی ہے اور آدھی ابھی تک یہی پر پڑی ہے تو یہ بھی ہم ایسا ایسا اس ٹرالی کی مدد سے ہم ادھر شفٹ کر رہے ہیں آدھی ہو گئی ہے آدھی رہتی ہے یہ شام کو کریں گے کیونکہ ابھی گرمی ہے نینی امہ نینی امہ کچن کب بنا رہی ہیں پھر سیل بھی آئی گی اچھا انٹوں اچھا انٹوں کا بنانا ہے اچھا میں نے کہا شاید پکی مٹی کی ٹرالی جو مگوائی اسی مٹی کے ساتھ ہی بنائیں گے ساتھ ہی سیلہ لگا کے اچھا اچھا سیلہ میں تو مٹی لگتی چلیں جی پہلے کچن بنا دیں تاکہ ہماری جو ریسپی ہیں وہ چٹ پٹی بن سکیں چٹ پٹی بن سکیں پکا نا اور کچن کے اردگرد سبزی بھی اگانی ہے آپ نے تاکہ وہیں سے ہم سبزی توڑیں اور بنائیں پھر سبزی بسما کچھ بنا رہی ہے کچن میں بسما شکول سے واپس آنے کے بعد کام پر شوٹ لگ گئی ہے کام پر لگ گئی ہے کمی کی طبیعت سے ہی نہیں ہے اور فپو کی طبیعت سے ہی نہیں ہے اس لئے میں نے کہا میں پناہ رہی ہے آج بسما کچھ میرے شایل میں اپنے پسند کھا ہاں یہ تو بات ہے مجھے پتا ہے کہ آپ لازمی کہیں کہ آپ کے ہاتھ میں سواد ہے بسما کے ہاتھ میں یقیناً بہت سواد ہے بندہ کھانا کھاتا ہے تو انگلیاں بھی ساتھ میں کھا جاتا ہے پھرال یہ چکن بنا رہی ہیں جو کہ فرائی کر رہی ہیں آئل میں میرے شعال میں اور بیچ میں میرے شعال میں کچھ اور بھی ایڈ کرنے والی ہیں یہ دال مجھے اس لئے پتا ہے کیونکہ یہ سامان میلے کے آیا تھا اس لئے مجھے پتا ہے کہ دال بھی بیچ میں ایڈ ہونی ہے تو دال بھی بھگو کے رکھی ہوئی ہے بلکہ وائل کر کے رکھی ہوئی ہے یہ بھی چکن کے بیچ میں ایڈ ہوگی تو بسما یہ ریسپی ساری آپ نے بنانی ہے خود دی اکیلے اکیلے اور میں خود نہیں بناؤں گی سچ بتانا سچ بتانا بنانا آتا ہے تو یہ کس نے کیا ہے بسا وہ دیکھنا دیکھنا اچھا کیا مطلب کہ بنانا آتی ہے سارا کچھ بنانا آتا ہے بس میں پیسے اسکول جاتے ہیں اس لئے امی سان بناتی ہے امی کے ساتھ میں ہلپ کروا دیتی ہوں اور مجھے یہ بھی بنانا آ جاتا ہے ہو گئی شروع ٹھیک ہے بھائے بھائے بناو یہ ہے ہماری چھوٹی خالا کا بیٹا سیم اور یہ رہی ہانیاں اور یہ رہا ہمارا شرورتی شہزادہ مصطفی یہ ابھی ڈھونڈ رہا ہے بیٹ ڈھونڈ لیا ان لوگوں نے باٹ ڈھونڈ رہا ہے باٹ ڈھونڈ رہا ہے باٹ ڈھونڈ رہا ہے لیکن ان کو دے نیرا کہاں بھی رکھی ہوئی ہے یہاں بھی ساری شوز بغیرہ پڑھے ہیں تو شوز کی علماری میں چھپا کر رکھی ہوئی یہ سعیڑ میں آنیا اللہ حای ہے اب بیٹ اٹھایا اور بھائے کے ساتھ کھیلنا شروع ٹھیک ہے جو سکول جا رہی ہے تو کافی کیوٹ سی بن گیا ایسے نہیں اور یہ یہ بھی ساتھ میں کھیلے گی یہ چھوٹی خالہ کی اس کی بڑی بہن یعنی کہ چھوٹی خالہ کی بڑی بڑی بیٹی یہ آگئی خالہ کی چھوٹی چھوٹی بیٹی جو کہ مجھ سے تھوڑا بہت درتی ہے کیا ہوا کدھر جا رہی تھی ادھر جا رہی تھی جاؤ 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 بھاگو 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 ابھی پیچھے جائے گی مجھ سے ڈرتی ہے پتہ چل گیا کہ میں یہیں پیوں جاؤ 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 اس سیڑ پر بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ جگہ بھی ساری خراب ہو چکی تھی آگے بھی پانی کی وجہ سے سارا کٹاؤ ہو چکا تھا یہاں پر بھی ہم نے ریت دلوا دی ہے اس کو بھی صحیح کرنا ہے دیوار توڑی ہے تاکہ ٹرالی جو ہے وہ اچھے سے آجائے یہاں پر فیٹا آجائے تو ٹرالی ابھی فیٹا آگئے باقی دیوار توڑ کے باقی جو اینٹے ہیں کچھ یہاں پر رکھی ہوئی ہیں کچھ یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور دیکھ پکانے والے بھائی کی دیکھ بھی یہیں پر پڑی ہوئی ہے مٹی ڈالتے رہے ہیں تو مٹی ساری اوپر چلی گئی ہے دیکھ کے تو اسے بھی صاف کرنا ہے اور اسے بھی پہنچانا ہے اور اس سائیڈ پر ماشاءاللہ بچے بھی قرآن پاک پڑھنے کے لئے آگئے ہیں آجو جی آجو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ادھر دے دیں مجھے دے دیں اب لوگ وضو کر لیں چلیں جی یہ وہ برطنیں جس میں استاد کا کھانا جاتا ہے سارے آگئے ہیں بچے آج تھوڑے نہیں آئے پوری ہیں چلیں جی اب لوگ وضو کر لیں تب تک تب تک میں آگے جگہ بنوا لیتا ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ جگہ بچوں کے بنا دی ہے کرین کبکہ نہیں بچھا ہے وہ وہی باہر ہی بڑا ہویا ہے لیکن فرش بھی ملکل شاف کیا ہوا ہے اور یہاں پر آگے تکیہ بھی لگا دی ہیں جس پر بچے قرآن پاک پر رکھ کر پڑھیں گے بچوں کے لئے کھانا بنانے کے بعد ابھی آجوکی ہے کچن میں اور ابھی کھانا بنا رہی ہے مامو کے لئے کیا بنا رہی ہے مامو کے لئے آج وہی تو رہی ہے جو اس دن بنایتی بغیر پانی ڈالے اتنی خوبصورت جو برے ہاتھوں میں سواد ہے اچھا کیا لڑکی پاکل ہے چوبیس گھنٹے سواد ہی سواد لگاتی رہتی ہے پتہ نہیں سواد ہے بھی سہی کہ نہیں آج کھانا کھا کے بتائیں گے وہ جو بنایا ہے ٹھیک ہے باقی وہ اللہ کھانا بنایا کی تیرے وہ ہے کی تیرے میں چلے آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فینل لک تو دکھاؤ آجو اور یہ ہے جی ڈال اور چکن جو کہ بسمہ نے بنایا ہے وہ فینلی طور پر بسمہ دکھانے والی بسمہ چمچہ لگا کے دکھاؤ اب خوشبو جیک کریں خوشبو ماشاء اللہ خوشبو دو بہت پیار یہ دیکھیں جی ابھی تک ہلکی ہلکی سی ہیٹ پر یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ بہت ہی زبردست بننے والے ہیں فینلی طور پر تیار ہو گئے نا بلکل تیار ہو گئے بس ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے زیادہ مت پکاؤ سالنی مامی کی طبیعت جب سے خراب ہوئی ہے ہماری چھوٹی سی گڑیا بھی آدھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ابھی اپنی دادی کے ساتھ کھیل رہی تھی اور بڑی پوپو کے ساتھ کھیل رہی تھی یہ بس یہیں پہ ایسے کیا کر رہی ہو بچوں کو دیکھتی رہتی ہے وہ دیکھو کپڑے کیوں خراب کر رہے ہو جب سے مٹی یہاں پر کھ رہی ہے تو بچے سارے اس کے اوپر کھیلتے رہتے ہیں اس کے اوپر کھیلتے رہتے ہیں وہ دیکھو تیبا ادھر دیکھو آپ نے بھی کھیلنا ہے میں نا ہاں وہ کہتا ہے میں نے بھی کھیلنا ہے جاؤ کھیلو جاؤ نا بسما میں کہیں گیا تھا ابھی واپس آیا ہوں گھر بچے کھانا کھا کھاکے سب چلے گئے ہیں بسما اندر ہے بسما سے جا کے پوچھتے ہیں بلچے کھانا کھا کے چلے گئے کسی نے یہ تو نہیں بتایا کہ کھانا صحیح نہیں تھا گنامی جتے ہیں کہ ایب ملوگو نے بہت ہاتھ میں سوا کہتے ہیں ڈی وقت ہاتھ میں سوا ہے نیا بہت سوا تھا میں بھائی میں بہت سوا ہوں گا شکل سے لگ رہے ہیں ایسے تھوڑ نا کہہ رہے ہیں شکل سے لگ رہے ہیں چلیں وہ کھائیں گے شام کو پھر پتہ چلے گا ابھی کیا کر رہی ہیں ابھی میں ابب کو کھانا دے جا رہی ہوں دونوں پھوپو کی پتے پہ سے ہی نہیں اور امی کی پہ سے بھی اس لئے میں سب کا خیال رکھ رہی ہوں اور اببو کا بھی کیونکہ اببو کو بھی کھانا دے دوں گی پھر ٹائم سے دونیاں اببو کو لینے ہوتی اس وجہ سے چلیں ٹھیک ہے پھر اس ویڈیو کا اینڈ کر دیں آپ کریں گی یا ہم میسے کر دیتی ہوں چلیں کر دیں امید کرتی ہوں آج کی میری آپ کو یہ سواد اور ریسی بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے سارے بہن بھائیوں وہ کھلائی ہو آپ نے نہیں جس جس نے میرے ہاتھ کا سواد کھانے ہم موسٹ ویلکم وہ آ سکتے ہیں چلیں جی